ان دونوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایک ازادی حقیقی ازادی کے جذبے سے نکلے تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے دو ایک بیرونی ملک کی ایک ایمپورٹڈ حکومت جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی اور اس کے علاوہ جو سارا پاکستان کا کرپٹ ترین لوگ مافیا جن کو اس ملک کے پر بٹھایا گیا تو یہ انہوں نے گھر سے نکلے تھے جس طرح ہمارے سارے لوگ نکلے تھے ایک ملک کی ایک ازادی کے لیے اس گرمی میں اس انحالات کے اندر سوچ کے یہ نکلے تھے تو اس لیے میں سب سے پہلے تو ان کے لیے جتنی بھی خراج تحصیر ان کو ان کو اور ان کی خاندان کو ہم دے سکے وہ کم ہے جو ہوا ہمارے ساتھ ایک پور امن اتجاج اور اتجاج کیوں تھا پہلے ایک کانسپریسی کے ذریعے حکومت آتی ہے پھر وہ پوری کانسپریسی بنتی ہے اور اس کے اندر ہر قسم کا ایکٹر شامل ہو کے ایک بائیس کروڑ لوگوں کی الیکٹڈ حکومت کو گراتا ہے اور جو میں بار بار کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہمارے ملک کی توہین یہ ہے کہ تیس سال سے جو لوگ اس ملک کو کھا رہے تھے پیسے چوری کر کے باہر بھیج رہے تھے ہر قسم کے جرم کر رہے تھے ان لوگوں کو اس ملک کے اوپر مسالت کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف ایک پور امن اتجاج بھی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی جو اس قوم کو غصہ ہے جو میں میں نے تو فیصلہ کیا کہ میری جو باقی زندگی ہے وہ صرف اس قوم کی حقیقی ازادی کے لیے کہ کسی صورت ایک قوم اگر اس چیز کو تسلیم کر جائے کہ پہلے آپ کانسپریریزی کرتے ہیں اس کے بعد آپ چوروں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں جو کہ جو مغربی جمہوریتیں میں جانتا ہوں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ زمانت کے اوپر انسان کو کوئی عوضہ دیا جائے اس کو پرائیم منسٹر اور چیپ منسٹر بنا دیتے ہیں اور پھر ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پہ ہوتی ہے اب اس کے خلاف اگر پورا منتجاج ایک قوم نہیں کر سکتی تو پھر اس قوم کو وہ اس کو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے کیونکہ پھر کیا رہ گیا ایک طرف کہتے ہیں جمہوریت ہے جمہوریت کے اندر ہر دنیا کی جمہوریت میں آپ کو حق بنتا ہے اتجاج کرنے کا پورا من اتجاج کرنے وہ حق بھی نہ دیا جائے پہلے انہوں نے جب رات کے اندھیرے پہ حملے کیے لوگوں کے گھروں میں گئے پنجاب پولیس نے جس طرح ہمارے کارکنوں کے اندر نہ انہوں نے دیکھا عورتیں ہیں نہ دیکھا بچے ہیں جس طرح انہوں نے دو دو تین تین بجے رات کے صبح کے یعنی گھروں میں گھسے اس کے بعد ہم عدالت کے پاس گئے اور پھر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا اور انہوں نے ایڈوائز کی کہ جناب یہ آپ کو پولیس کو یہ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے یہ بھی رکافٹوں کے پر بھی کہا ہمیں یہ لگا اس کے بعد کہ آپ تو ساری رکافٹیں بھی ہٹا دی جائیں گی اور اب کوئی پولیس کی کاروائی بھی نہیں ہوگی اس لیے جو بھی ہوا اس کے بعد ہمارے میں سے کوئی اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ہم سب سمجھ رہے تھے کہ اب تو عدالت کا فیصلہ آ گیا میرے خیال میں گیارہ بارہ بجے آ گیا تھا تو سب سمجھ رہے تھے کہ اب ساری رکافٹیں میرٹ آ دی جائیں گی اب کوئی پولیس ایکشن بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا حق ہے پورا منتجاج تو جو چیزیں قوم نے دیکھی جو قوم کے سامنے چیزیں آئیں دو شہید فیصل عباس اور پھر سے میں کہتا ہوں سید احمد جان ان کو وہ راستے میں خاص طور پر فیصل عباس کو تو پل سے پھیکا گیا راوی کے نیچے سے تو جو پھر عورتوں سے کیا گیا بہنوں سے کیا گیا بچوں سے کیا گیا بیٹیوں سے کیا گیا وکیلوں سے کیا گیا جو لہور میں ایک بس میں وکیل جا رہے تھے ان کو نکال نکال کے جس طرح پولیس نے مارا میں یہ یعنی ساری قوم کے سامنے یہ یہ ظلم ہوا اور جس طرح پولیس نے پنجاب پولیس کو استعمال کیا گیا کیونکہ میں پنجاب پولیس کو جانتا ہوں ہمارے ساڑھے تین سال میں ہم نے بڑے اچھے اچھے آفیسرز دیکھیں لیکن انہیں نے چن چن کے ان آفیسرز کو اوپر بٹھایا جو اسلامباد کے آئی جی کو سزا ہونے والی تھی لہور سیف سٹی کے پروجیکٹ کی کرپشن اس کو واپس لے کے آئی شباز شریف انہوں نے چن کے لوگوں کو پلیس کیا اور ان سے پھر ظلم کروایا ہمارے جس طرح انہوں نے عمر ایوب ایک منسٹر وہ بات کرنے گئے پولیس کے ساتھ جو اس کو انہوں نے مارا ہے بے دردی سے میں ابھی تک میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کون اپنی اپنے اپنی عوام کو لوگوں کو شہریوں کو بچوں کو عورتوں کو بیٹیوں کو کون سی پولیس اس طرح ملک دشمن کر کے اس طرح مارتی ہے اور جیسے جیسے راستے میں ہمیں خبریں آتی گئیں کیونکہ ہمیں بڑی دیر لگی بیز گھنٹے لگے پہنچتے پہنچتے اور خاص طور پر جب ہم پنڈی اور اسلامباد میں جب گھسے تو جس طرح عوام نکلی اور ساری رات عوام کھڑی رہی سرکوں کے اوپر میں حیرت تھی کہ فیملیز کھڑی تھی بچے تھے بچے اٹھائے ہو تھے لوگوں نے تو میں یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ ہم کوئی انتشار کرنے جا رہے تھے میں بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی اپنے بہنے بچوں کو عورتوں کو لے کے جاتا ہے انتشار کرنے کے لیے کیا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ کس طرح کے لوگ نکل رہے تھے جب شیلنگ کی گئی ڈی چوک کے اندر بار بار شیلنگ کی گئی دیکھا نہیں آپ تو سوشل میڈیا پہ تصویریں ہیں کہ کون لوگ تھے جن کے اوپر وہ شیلنگ کر رہے تھے یہ کونسی دہشتگرد تھے یہ کس طرح کی کونسی پولیس اپنے لوگوں کے اوپر اس طرح کرتی ہے پھر جو لیبرٹی چوک میں لوگ نکلے ہیں وہ فیملیز نکلی ہوئی تھی لاہور میں ان کے اوپر جو شیلنگ کی گئی جو کراچی میں کیا گیا جس طرح کا تشدد کراچی میں کیا گیا یعنی کونسی ملکی پولیس سے اس طرح کی اس طرح کا ظلم کرواتے ہیں یہ ہیں یزید کے ماننے والے لوگ یہ ہیں ان کے فالورز یزید کے رانہ سناولہ شباز شریف حمزہ شریف یہ وہ لوگ ہیں شباز شریف اور رانہ سناولہ اگر اس ملک کا انصاف کا نظام ان کو سزائیں دیتا جب انہوں نے موڈل ٹاؤن میں چودہ لوگوں کو سب کے سامنے ٹی وی کے سامنے گولیاں ماریں اور کوئی ساٹھ لوگوں کو گولیاں لگیں تھیں چودہ لوگ مارے گئے تھے اگر تب سزا مل جاتی تو شاید اس ہٹ درمی سے یہ اس طرح کا ظلم نہ کرتے جو ساری قوم نے دیکھا تو میں ایک اپنی پارٹی کے بھی بڑے میرے لوگ مایوس اندر سے ہمارے کارکن کہ آپ نے کیوں نہیں وہاں جاکے کیوں نہیں وہاں بیٹھ گئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں وہ آدمی ہو جو کہ ایک سو چھبیس درنے میں بیٹھا ہوں میرے لیے اتنا دیر بیٹھنا جتنی دیر یہ گھٹنے ٹیک دیئے گورنمنٹ میرے لیے کیا مشکل تھا لیکن مجھے جب تک میں وہاں پہنچا مجھے پوری طرح علم ہو گیا کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں میری قوم غور سے سنے اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہوتی اگر میں یہ مجھے یہ میرے بھی باہر پیسے پڑے ہوتے اور جائدادیں پڑی ہوتی اور ڈالرز پڑے ہوتے اور آف شور اکاؤنٹس ہوتے اور محلوں میں میں رہ دا ہوتا اور میرے بیٹے بھی بڑے بڑے یہ اربو روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہوتے جس طرح ان کے دو خاندانوں کی ساری پیسے باہر پڑے ہیں مجھے بھی شاید فکر نہ ہوتی اپنے ملک کی کیونکہ مجھے پتا تھا اس دن رات کو خون خرابہ ہونے لگا تھا لوگ ہمارے تیار ہو گئے تھے عام لوگ تیار ہو گئے تھے جنہوں نے وہ دہشت گردی دیکھی جب پولیس کے ذریعے کروائے گئے اور جو ظلم کیا گیا سب لوگ تیار ہو گئے تھے لڑنے کے لئے اس دن رات ہمارے لوگ کئی اتنے غصے میں تھے جو انہوں نے وہ تماشے دیکھے ہیں جس طرح پولیس نے ان سے کیا ہے اور ہر جگہ پولیس نے کیا جو لوگ پولیس کی مار کھا کے وہاں تک پہنچے جنہوں نے عمر یوب کی حال دیکھا جو وہ ہمارے ساتھ جب کنٹیرر میں آیا وہ جا کے پولیس کو سمجھا رہا تھا اور انہوں نے جو اس سے تشدد کیا ہے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایک منسٹر ہے کس نے کوئی مجرم نہیں ہے یہ انسٹرکشنز دی ہوں تھی پولیس کو ظلم کرنے کے لئے تو جو غصہ تھا اس وقت میں اس دن شام کو بیٹھ جاتا میں آپ کو سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس دن خون خرابہ ہونا تھا ہماری پولیس کے خلاف نفرتیں بڑھنی تھی بڑھ چکی تھی مزید اور بڑھنی تھی لیکن پولیس بھی اپنی ہے پولیس کے عام لوگ پولیس والوں کا قصور نہیں ہے یہ اوپر جو انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے مجرم اور جو گلو بٹھائے ہوئے تھے اور جو پیچھے سے یہ یزید میں پھر سے کہتا ہوں یہ یزید کے وہ ماننے والے ہیں جنہوں نے ان کو آگے کر رہے تھے کہ ان کہہ رہے تھے ظلم کرو اگر وہاں خون خرابہ ہو جاتا ملک میں انتشار بڑھنا تھا ملک کے آگے معاشد کا جو حالات ہیں وہ آپ اس کے بعد میں بات کروں گا اس کے اوپر یہ انتشار شروع ہو جاتا یہ میرے ملک کا نقصان تھا اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہماری یہ کمزوری تھی اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کوئی ڈیل ہوئی یہ بھی جی میں باتیں سن رہا ہوں کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی میں نے صرف تب یہ سوچا کہ میرے ملک کو نقصان ہوگا نفرتیں بڑھیں گی اداروں کے بیچ میں اور عوام اور اداروں کے بیچ میں فاصلیں بڑھیں گے یہ ہمارے ملک کو نقصان ہے دشمنوں کا فائدہ ہے یہ صرف ایک چیز تھی جس نے مجھے اس روکا وہاں بیٹھنے سے اور میں یہ واضح کر دوں کہ اگر کسی کا خیال ہے یہ ان کو خوش فہمی ہے کہ ہم اب عرام سے کوئی ان سے نگوشیٹ کریں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں میں جب تک زندہ ہوں میں اس کے سامنے کڑا ہوں گا مجھے کسی چیز کی نہ کوئی فکر ہے نہ پروار ہے ذاتی طور پہ صرف اپنے ملک کی فکر ہے لہٰذا میں آج یہ واضح کر دوں کہ ہم چھے دن دے رہے ہیں اس کے اندر اگر انہوں نے نہ اناؤنس کیا انہوں نے نہ واضح طور پہ اناؤنس کیا کہ کب یہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے الیکشن کی انہوں نے واضح طور پہ یہ نہ بتایا کہ اسیمبلیز ڈیزولف کر کے ڈیٹ کب اناؤنس کریں گے یہ میں اب پھر سے نکلوں گا اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ اب ہم نکلیں گے تیاری کر کے ہماری کسی کی تیاری نہیں تھی جس طرح کہ پولیس کا ہمارے اوپر حملہ ہوا کوئی بھی تیار نہیں تھا اس کے لیے ہم سارے جب خاص طور پہ جب سپریم کورٹ کا ایک آرڈر چلا جب ہم نے تو سوشل میڈیا کے اوپر ہی دیکھا ہم سب کو یہ لگ گیا کہ اب راستے کھل جائیں گے اور اب کوئی مسئلہ پولیس کا نہیں ہوگا لہٰذا کوئی تیاری نہیں تھی جو ڈی چوک میں بھی لوگ تھے اچھا ڈی چوک میں یہ کہتے ہیں کہ جی ریڈ زون میں چلے گا لوگوں کو کیا پتا انہوں نے ہم سے پرمیشن مانگ رہے تھے کشمیر روڈ کی یا سریر اگر ہائی وے کی ہمیں پرمیشن ہی نہیں مل رہی تھی تو ہم نے کیا لوگوں کو بتاتے ہیں ایک ہی چیز سارے جو دھرنے میں لوگ جانتے تھے وہ ڈی چوک تھا اس لیے ہم نے ڈی چوک کا ایک پوائنٹ تو بتانا تھا اس کے بعد کمیونکیشن اتنے ڈرے ہوئے تھے یہ اتنے بزدل کرپٹ لوگ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں سارا میڈیا کے اوپر کبھی وہ اے آر وائے کو کبھی کریں کیونکہ ادھر سے لوگ انفرمیشن لے رہے تھے باقی چینلز پہ پریشر ڈالا ہوا تھا انٹرنیٹ سلوک ڈاؤن کر دیا کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہوگا کنفیوزن بچی ہوئی تھی جائیں گی وہ نہیں ہٹائی گئی تو وہ کارکنوں نے کارکنوں نے ہٹائی اور میں اس پھر سے اپنے کارکنوں کو آج میں آج پاکستان کی طرف سے آپ کو خراجت تحسیم پیش کرتا ہوں آپ اس ملک کے ہیروز ہیں آپ کسی ذاتیات کے لیے نہیں نکلے تھے آپ اپنے ملک کے لیے نکلے تھے اس ملک کی حقیقی ازادی کے لیے نکلے تھے اور جو جذبہ جنون میں نے آپ سب کا سارے راستہ دیکھتے ہو بیز گھنٹہ میں نے آپ کو دیکھا ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں اس قوم کی طرف سے اور جب ہم وہاں پہنچے اور جو پھر وہاں ڈی چوک میں ہمیں خبریں آتی رہی وہاں تو عام اسلام آباد کے شہری نکلائے تھے وہ تو سارے فیملیز باہر نکیوں تھی ان کے اوپر انہوں نے پوری طرح تشدد کیا جس طرح کی شیلنگ کی گئی اور اس شیلنگ سے جو جتنے لوگ انجر ہوئے جتنے زخمی ہوئے جو ہسپتالوں میں گئے جس جو شدید شیلنگ اور اس طرح کی شیلنگ اور اتنی دیر تک کون ایسے کرتا ہے اور پھر لوگوں کو دیکھیں لوگوں کا رد عمل وہ پھر واپس آتے گئے شیلنگ کے باوجود لوگ آتے گئے وہاں خاتین کھڑی تھی آخر تک اور ہم لیٹ پہنچے پھستے گئے راستے میں رکارٹوں کی وجہ سے اور جو پھر ہمیں آخر میں جب تک میں پہنچا تو اس لیے میں یہ اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کوئی کمزوری نہ سمجھے صرف اور صرف اس لیے کہ اس وقت مجھے پتا تھا کہ اب یہ انتشار کی طرف جانا ہے اور اس کی وجہ سے میں نے چھے دن دیئے اب ان چھے دنوں کے اندر میں نے آج چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا اور میں نے ان سے یہ سارے سوال کیے کہ کیا ایک جمہوریت کے اندر ایک پر امن اتجاج کرنے کا ہمارے پاس حق ہے یا نہیں ہے یہ فنڈمنٹل رائٹ ہے ایک شہری کا کیا اس اس طرح کا آگے اگر ہم کوئی اتجاج کرتے اور خاص طور پر ان چوروں کے خلاف اور یہ جو اب حرکتیں کر رہے ہیں جو اب اسیملی میں یہ کروا رہے ہیں یہ بالکل غیر آئینی چیز ہے کہ آپ آورسیز پاکستانیز کا حق لے لیں صرف اس لیے کہ آپ کو ڈر لگا ہوا آپ الیکشن نہ آر جائیں یہ سارے جو اب حربیں استعمال کریں گے میں اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اب یہ چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح یہ سب مان لیں گے چیزیں اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو آپ یہ تو ملک کو خود ہی ہم دکیل رہے ہیں ایک بغاوت کی طرف کیونکہ اس کا اگلا سٹیپ کہ اگر آپ کسی کو پورا منتجاج نہیں کرنے دیں گے تو ان کے پر پر کتنے راستے رہ جائیں گے تو اس لیے میں نے چیف جسٹس ساوا ان کو بھی آج خط لکھا ہے کہ کلیر کریں پوزیشن کیونکہ ہم نے انہوں نے اگر چھے دن کے بعد نہ کیا میں پھر کال دوں گا قوم کو اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو اب چھے دنوں تک ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمیں کیا ہمارا پاکستان کا سپریم کورٹ ہمارے فنڈمنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے یا نہیں میں تو حیرت یہ ہے کہ جس طرح وہ سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں وہ وکیل وکیل ایک بس کے اندر ہیں اس میں عورتیں بھی ہیں ان کو نکال نکال کے جس طرح مار رہے ہیں یہ کبھی کسی نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہے یعنی میں ابھی تک حیران ہوں کہ کون سا کون سا انصاف کا نظام اس چیز کو اجازت دیتا ہے اور یہ لوگ ساری قوم کو اب پتا چل جانا جائے گے کہ حق کے اوپر کون کھڑا ہے کون اس ملک میں ظلم کر رہے ہیں کون اس ملک کے اندر ایک ملک کی حقیقی ازادی کے لیے کھڑا ہے اور کون اس ملک کے لیے کرپ نظام کو بچانے کے لیے ہر سطح پہ جانے کے لیے تیار ہے اداروں کو آپس میں لڑانے کے لیے عوام کو اداروں کے خلاف کرنے کے لیے تیار ہے نفرت پھلانے کے ایک پولیس کے خلاف جو لوگ تیار ہیں دوسری اب میں اپنی میں ویسے یہ ضرور کہہ دوں کہ اس طرح کے سینز جو انہوں نے جس طرح کی شیلنگ اور کی وہ جنرل ڈائر کا ہم ہمیں ابھی تک وہ فلموں میں آتا ہے کہ جس طرح وہ جلیاں والا باغ کے اندر اس نے لوگوں کے اوپر جو تشدد کیا تو وہ تو ایک حکمران باہر سے آئے ہوئے تھے غلام غلاموں کے خلاف کیا ایک ازاد قوم میں جس طرح کو پولیس کا اور انہوں نے استعمال کیا ہے اچھا جی میں آمانا چاہتا ہوں دوسری چیز کے اوپر آئی ایم ایف آئی ایم ایف کے پریشر کے اوپ میں آکے انہیں تیس روپے تیس روپے لیٹر ڈیزل اور پرٹرول بڑھایا میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا اتنا بڑا کبھی بھی پاکستان میں کبھی بھی فیول کی قیمت میں اتنا اضافہ کیا گیا ان کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کیوں ہو جی بڑا مشکل انہیں کہتے ہیں اللہ اللہ حق ہے وہ کبھی سچ زیادہ دیر چھپتا نہیں ہے انہیں کی سٹیٹ پرنٹ سن لیں مفتا اسماعیل کی یہ خاکان عباسی کی کہ جب ہم عالمی پریشر کے اندر آکے قیمتیں بڑھا رہے تھے اور پھر بھی پاکستان سب سے ہم نے کم پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت رکھی تھی عوام کو بچانے کے لیے سارے برے صغیر میں ہماری سب سے کم قیمتیں تھی لیکن انٹرنیشنل قیمتیں بڑھتی گئیں پڑھتی گئیں تو جب بڑھتی گئیں ہم نے ایک پوائنٹ پر فیصلہ کیا کہ ہم اب مزید اور بوجھ نہیں ڈالیں گے اپنے لوگوں پر ہم نے ٹیکس کلیکشن جو ہمارا جتنا ہم نے ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا جو ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا ہم نے ادھر سے بھی اور باقی جگہ سے پیسہ نکال نکول کے ہم نے فیصلہ کیا کہ جون تک ہم نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت پڑھنے نہیں دینی ہم نے اس کو سبسیڈائز کیا ہم نے اس لیے کیا اپنے عوام کے اوپر یہ جو بوجھ پڑھتا جا رہا تھا یہ بچانے کے لیے اور جب آپ ڈیزل اور پٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو سب کچھ بڑھ جاتا ہے ہر چیز کے اوپر اس کا اثر پڑھتا ہے اس کا اثر پڑھے گا خاص طور پر جا کے بجلی کے اوپر اور بجلی پٹرول ڈیزل جب بڑھتا ہے ہر چیز کی چیزیں بینگی ہونے لگے تو انہوں نے آئی ایم ایف کا پریشر برداشت نہیں کیا میری یہ میرا یہ اب میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کیونکہ میں نے تو اب سارے تین سال میں دیکھ لیا ہے یہ جو باہر کی قوتیں ہیں یہ چاہتی نہیں ہیں کہ پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا یہ چاہتی ہیں ہم کمزور رہے ہیں اب انہوں نے پریشر ڈال کے اور کیونکہ اس حکومت میں تو کوئی پریشر لینے کی قابلیت ہی نہیں ہے نہ ان میں ملک چلانے کی قابلیت ہے چھے ہفتے کے اندر انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے ہیں روپیہ بھی گرنا شروع ہو گیا سٹاک مارکٹ چیزیں ویسی بینگی ہوں گئے اب اس کی وجہ سے مزید اور مہنگائی کی طرف اب جا رہے ہیں تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اب ان کو نہیں پتا کہ اس ملک کے اوپر اب کس طرح کا پریشر پڑے گا عوام کے اوپر عوام میں بدلی آئے گی عوام جب یہ مزید اور مہنگائی آئے گی عوام تو بغاوت کی طرف جائے گی ہم نے سری لنکا بھی نہیں دیکھا کیا ہوا ہے ہمارے سامنے چار تین چار دو مہنے میں سری لنکا کدھر سے کدھر پہنچ گئے یہ تو ہمیں ادھر دکیل رہے ہیں کیا اگر امریکہ کا ہمارے انٹرسٹ اتنا ہی ہوتا تو کیا ان کو نظر نہیں آرہا کہ ملک میں بڑی مشکلوں سے ہم نے چیزیں کنٹرول کی ہوئی تھی تو ہم ہمارے اوپر بھی آئی ایم ایف کا پریشر تھا کہ امتی بڑھاؤ ہم نہیں بڑھا رہے تھے اینوہ نے یہ جو چیزیں بڑھائی ہیں میں آپ کو بتاؤں اس سے اس سے یہ قوم کے اندر ایک ملک سے بدلی آئے گی ملک سے بدل ہوں گے وہ بدحالی آئے گی اس کا جو امپیکٹ پڑے گا لوگوں کے اوپر اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں میں ادھر دھکیل رہے ہیں جہاں سری لنکا جہاں پہنچ چکا ہے اور اس کا جو امپیکٹ پڑنا ہے ہمارے ملک کے امن میں تو میں اسی لیے جو سب سے زیادہ یہ جو سازش وہ جو مراسلہ جو آیا تھا واشنگٹن سے جو ہمارے امبیسٹر کی ملاقات ہوئی تھی ڈانرل لو سے اس نے اس میں کیا بات کی تھی اس نے کہا تھا کہ امران خان روس کیوں گیا اس نے نام لیا تھا کہ امران خان روس کیوں گیا اور اس لیے اس کو آپ ہٹاؤ اور اگر نہ ہٹایا تو پاکستان کو نقصان ہوگا اور اگر ہٹا دیا تو ماف کر دیے جائے گا تو لگے ایسے راہ تھا کہ مجھے جو اصل مافی پاکستان کو کہ میں روس کیوں چلا گیا پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ روس سارے ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے فورن آفس تھا یہ اسکری قیادت تھی سب کی مشاورت سے میں گیا تھا اور میرا مقصد روس میں جو ہم نے جو ان سے ڈیلز کی تھی سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کے اوپر روس اس وقت تیس فیصد اور ابھی بھی اگر یہ چاہیں ہندوستان نے روس سے تیس فیصد کم قیمت پہ پہ خریدا ہے تیل ہم بھی وہ ڈیل کر رہے تھے تیس فیصد کم اگر ہم ان سے تیل خریدیں تو ہم عوام کے اوپر بوجھ کام کر سکتے تھے ہم نے آگے سبسیڈائز کیا ہوا تھا ہندوستان نے کم کر دیا جو انہوں نے قیمت پتہ نہیں پڑھ رہا یا پچیس روپے انہوں نے اپنی ڈیزل اور پٹول کی قیمت کم کر دی کیونکہ وہ روس سے لے رہے ہیں اب میرا جو مسئلہ ان کو کیا ہے ہندوستان ازاد قوم ہے ان کو اجازت ہے سٹیٹیجیک اعلائے ہیں ان کو اجازت ہے روس سے وہ تیل بھی خریدیں ملٹری کوپنٹ بھی خریدیں ہمیں کیوں نہیں اجازت اور اتنا عصہ کیوں کہ جناب عمران خان کی کیسے جنت تھی وہ روس چلا گیا اور اس نے ڈیلز کر لی آج آپ کو وہ نظر آ رہا ہے غلامی کی قیمت قوم ادا کر رہی ہے یہ ہے غلامی کی قیمت کہ ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ کہیں کہ ہماری ہمارا کم از کم پانچ کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں پانچ کروڑ لوگ مزید صرف تھوڑا سا اوپر ہیں غربت کی لکیر سے اور اگر ایک جھٹکا پڑتا ہے مہنگائی ہوتی ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں کیا یہ نہیں بتا سکتے تھے کیا یہ اپنے ملک کے لیے نہیں بول سکتے تھے کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے ہمارے ملک میں غربت بڑھے گی ہمیں بھی ہندوستان کی طرح اجازت دیں کیونکہ ان کو تو اجازت مانگنی پڑھنی تھی تو ہندوستان کو اگر وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی ازاد فوراں پالسی ہے ان کو پتہ ہے کہ ہندوستان ان کی بات نہیں ماننی ہندوستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہمارے ملک میں غربت ہے اور ہم اپنے لوگوں پر بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں ہم کیوں نہیں کہہ سکتے تھے اور یہ پھر سے میری جنگ اس امپورٹڈ حکومت سے یہ ہے کہ میں غلامی نہیں قبول کرتا میں یہ بائیس کور لوگ ہم ان چوروں کے غلام نہیں بن سکتے جو کہ مزید امریکہ کی غلامی کریں اور ہر بات بانیں یہ جو آئی ایم ایف ہے آئی ایم ایف تو امریکہ کنٹرول کرتا اس کو تو یہ جو کون پریشر ڈال رہا ہے کون پاکستان کو دھکیل رہا ہے یہ جو کہتے ہیں لائف سپورٹ مشین پہ ہے کون پاکستان کس نے پاکستان کو لائف سپورٹ مشین پہ رکھا ہوا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بیگرز آ نوٹ چوزز یہ پرائیم منسٹر کہتا ہے یہ کرائیم منسٹر کہ ہم بیکاری ہیں اس لیے ہمیں غلامی کرنی پڑتی ہے تو جس طرح آپ جا رہے ہیں تو ہمیشہ بیکاری رہیں گے اس لیے میرا آخری لازم ہے اس لیے میرا یہ فیصلہ ہے یہ جہاد ہے ان کے خلاف چھے دن میں نے ان کو دیئے ہیں چھے دن کے بعد انشاءاللہ میں اپنی قوم کو نکالوں گا اور اس باری جب نکالوں گا تیاری کر کے نکالوں گا ہر قسم کی مجھے امید اپنی سپریم کورٹ سے ہے سپریم کورٹ کا اس وقت بہت بڑا رول ہے میں اپنی وکلا کمیونٹی کو آج کہہ رہا ہوں جس طرح انہوں نے وکلا کو مارا ہے بری طرح لاہور کے اندر آپ کے سامنے وہاں پاکستان بار کانسل کا میمبر بیٹھا تھا اس کو جو انہوں نے نکال کے جو اس کو مارا ہے اور ایف آئی آئی جو انہوں نے کی ہے یہ وقت ہے میں آج اپنی ساری قوم کو اپیل کر رہا ہوں میرا فیصلہ ہے میں نے ان کو قبول نہیں کرنا میں نے ان کے خلاف جہاد لڑنی ہے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ چھے دن میں نے دیئے ساری قوم تیاری کریں اپنی حقیقی ازادی کے لیے اور اس باری جب ہم نکلیں گے ہم تیاری کر کے نکلیں گے ہم اگر سپریم کورٹ سے پروٹیکشن چاہتے ہیں جو ہمارا حق ہے لیکن اگر انہوں نے اس باری وہ حرکتیں کی جو اس باری کی ہیں پھر یہ ذمہ دار ہوں گے جس طرف یہ مرک جائے گا ساری قومت سے پروٹیکشن چاہتے ہیں دیکھیں دیکھیں میں تیاری کا مطلب کیا ہے تیاری کا مطلب یہ ہوگا کہ اس باری ہمارے جو لوگ ہیں وہ گھروں میں نہیں پکڑے جائیں گے ہماری جو ساری پنجاب کی لیڈرشپ تھی تقریباً ان کے گھروں کے پر ریڈز ہوئی ان کو تو گھروں سے زیادہ نکلنے دیا پتہ نہیں کتنے سو کارکنوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا تو لوگ ایک غلط فہمی میں پڑ گئے تھے کہ کسی شاید انہوں نے ہمارا ایک رائٹ ہے ایک ڈیموکرائٹک رائٹ ہے اور ہمیں کوئی اس میں مداخلت نہیں ہوگی غلط فہمی میں تھے اور انہوں نے خاص طور پر جب صبح کو جب پچیس کی صبح کو ایک گیارہ یا بارہ بجے سپریم کورٹ کا ایک رولنگ آئی جو ہم نے تو خیر سوشل میڈیا میں موقع نہیں ملا کیونکہ کام بھی نہیں کر رہے تھے انٹرنیٹ بھی سلو تھی تو اس میں جو رولنگ ہے اس میں تاثر سب کو یہ مل گیا کہ اب رکاوٹے بھی ہٹ جائیں گی اور اب کوئی پولیس ایکشن نہیں لے گی اس لیے کوئی تیاری نہیں تھی جو آگے سے انہوں نے کیا انسان تیاری کرتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ اگلے نے کیا ایکشن لینا ہے اب تو پتا چل گیا نہیں انہوں نے کیا ایکشن لینا ہے تو وہ تیاری اسی کے مطابق ہوگی لیکن اس سے پہلے جو میں اپنی وقلہ کیونٹی اور اپنے سپریم کورٹ سے میں ان کے پاس بھی اب یہ ٹائم ہوگا ہمارے پاس چھے دن گورنمنٹ کے پاس بھی ٹائم ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو بیچ میں نیوٹرل یا اپنا رول پلے کرتی ہے ان کے پاس بھی ٹائم ہے دیکھیں نا کوشش تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچے ہم اب یہاں خون خرابہ نہ ہو یا مزید ہمارے حالات اور نہ بگڑیں کوشش تو یہ ہے یہ اس میں کوئی دلیری کی بات نہیں ہے اس میں صرف حکمت کی بات ہے میں تو بلکہ لوگوں کہتا ہوں کہ یہ اصل میں ہم جو مسلمان ہیں ہم وہ صلح حدائبہ کا سوچتے ہیں وہ ایک بڑی ایک 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 حکمت ایک حکمت کا تھا کہ سب نے کہا کہ نی جی آپ کو جانا چاہیے آگے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بڑی پکچر دیکھ کے فیصلہ کیا انہوں نے کہا یہ تو چھوٹا مقصد زبردستی کریں گے تو اچیف کر دیں گے لیکن بڑی پکچر ہے اسے اور وہ پھر وقت نے ثابت کیا ہماری بڑی پکچر کیا کہ پاکستان میں امن رہے پاکستان میں اداروں کے بیچ میں مزید نفرتیں نہ پیدا ہوں پنجاب پولیس جو ان کا ایکشن لیا ہے اس سے مزید اور آگے نہ بڑھ جائے اب اگر خون ہو جاتا ہے تو آپ کو خود پتا ہے کہ پھر آپ کے بھی ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں تو اس کو روکنے کے لیے اور ٹائم دینے کے لیے ہم نے یہ چھے دن دیئے لیکن یہ اگر کسی کا خیال ہے میں اپنا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں کبھی بھی ان مجرموں کی حکومت نہ یہ قبول کروں گا نہ میں کوئی باہر سے ایک ڈکٹیٹڈ ایک ایمپورٹڈ ایک وہ حکومت جو کہ باہر کیوں کی غلامی کرے اور وہ ہمارے اوپر مزید حکومت کرے ہم اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے تو جو اگرہ لائم ہوگا انشاءاللہ چھے دن کے بعد میں سامنے سامنے رکھوں گا لیکن میں واضح کر دوں کہ کسی صورت ہم اس سیٹ اپ کو قبول نہیں کرتے ہیں بولے میں آپ کو پھر سے کہوں کہ ہم نے سارا وقت اپنے مذاکرات کھولے رکھے اور کھولے بھی رہنے چاہئے کیونکہ ہم چاہتے کیا ہے ہم کو یہاں لڑائی تو نہیں کرنے آئے نا ہم تو بیسک اوبجیکٹیو کیا ہے اوبجیکٹیو ہے الیکشنز اوبجیکٹیوز ہے الیکشنز اور جون میں الیکشنز ڈیسولوشن ہے اسیمڈی الیکشنز اس اوبجیکٹیو پہ ہم نے پہنچنا ہے سب سے بہتر طریقہ ہی تو یہ ہے کہ ہم نگوسیٹ کر کے مذاکرات سے پہنچیں لیکن اگر یہ نہیں اس سے پہنچیں گے تو پروٹیس سے پہنچیں گے پبلک پروٹیسٹ اور میں آپ کو یقین دلا دوں کہ اس وقت قوم جہ در کھڑی ہے کوئی قوم ان کو تسلیم کرنے کے لیے نہیں دے اور سب پروٹیسٹ ہم کریں گے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر اگر یہ نہیں مانتے تو پورا امن پروٹیسٹ کرنے کا دے اگر یہ پورا امن پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دیں گے یعنی اگر یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ ظلم سہ لیں گے یہ نہیں ہونے لگا سمجھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس کے خورتے ہیں یعنی دے اور کچھ بھیڑی سامنے کے لیے نہیں تو دیکھنے کے لیے نہیں ساری پہلا آپ نے تین چرز دیکھیں سازش میں کون ملوث تھا وہ ساری قوم جانتی ہے جو ہوا چیزیں اس کے اوپر میں آگے بات نہیں کرتا سب کو پتا ہے کس کس کا کیا رول تھا عوام سب جانتی ہے آپ کا دوسرا یہ ہے کہ یہاں کے جو وسائل ہیں وہ وقت پہ سب کو پتا چل جائے گا کون سامنے آ جائے گا لیکن 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 دیکھیں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو جو ہم نے دیکھا ہے یہ جو یزید کے فالورز نے جو کل کیا ہے میں تو ساری بیروکریسی کو بھی کہتا ہوں سارے اداروں کو بھی کہتا ہوں جن جنوں نے اس کے اندر شرکت کی ہے ان سب کو جواب دینا پڑے گا اس قوم کو بھی اوپر اپنے والے کو بھی اللہ کو بھی کیونکہ میں نے جو دیکھا احلات وہاں کس طرح یہ لیورٹی چوک اور ڈی چوک میں خاص طور کی میں بات کر رہا ہوں اب فیملیز دیکھ رہے ہیں کھڑے وہ کس طرح کی حیوان تھے جنہوں نے فیملیز کے اندر دیریکٹلی اس طرح انہوں نے ٹی اگیسنگ کیا اور پتہ ہے کہ بچے دیکھ رہے ہیں تو ان ساروں کو ان سے جواب تو یہ قوم لے گی اب آجیں جی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں کے دیکھیں 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 آپ کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہوتا یہ ملک کے لیے ہم سب کر رہے ہیں اور آپ بالکل اس کی فکر نہ کریں کہ ہم کو بھی بھی نہ میں جو آدمی اپنے گھر میں رہ رہا ہے اور ایک کیمپ آفس نہیں ڈیکلیئر کرتا دو گھر ہیں دونوں کیمپ آفس نہیں اور ایک عرب آٹھ کروڑ روپیہ اپنے آفسز کا کم کر پاتا ہے وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے وسائل کے اوپر نہیں چلتا اس کو اور کچھ نہیں خوف خدا ہے میں محمود خان کی آپ بات کر رہے ہیں محمود خان کا حق تھا ان کا رائٹ تھا کہ یہ جائے پنجاب کے اندر جائیں کسی پروٹیسٹ میں یہ ایک منٹ ہے جائے یہ شہری ہیں یہ محمود خان چیپ نزر کے لیے پاکستانی ہے پاکستانی کا فرض ہے کہ حقیقی ازادی کے لیے پاٹسپیٹ کریں ہم گورنمنٹ کے ساتھ بلکل بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو بتا دے کہ نگوسیشنز میں یہ ہوگا کہ الیکشنز آپ کو اناؤنس کرنے پڑیں گی جون کے مہینے میں الیکشنز اناؤنس کرنے کیا رہے ہیں باقی ساری نگوسیشنز کے اوپر ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں مجھے صرف یہ انہوں نے جو قانون چینج کی آورسیز پاکستانی کو ووٹ نہ دینے کا یہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے یہ پاکستانیوں کے فنڈمنٹل رائٹس کے خلاف ہے آپ یہ کاری نہیں سکتے یہ یہ اس طرح آپ بیٹھ کے دیو عورتوں کو نہیں ہم ووٹ دیتے آپ کہہ سکتے ہیں ہم عورتوں کو نہیں ووٹ دے سکتے ہیں اسیملی بلپاس کر دیتی یہ بلکل غلط ہے ان کا فنڈمنٹل رائٹ ہے کبھی اس کے خلاف لیجسلیشن بھی نہیں کوئی کر سکتا اس کو چیلنج کریں گے کونسے کونسا بل ہمارا ہمارا جو بل تھا وہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کے اندر پاس کیا گیا تھا ہم نے ایک سال پہلے ساری اپوزیشن کو بار بار دعوت دی ان کو ہم نے دو چیزوں پہ ای وی ایم مشینز کے اوپر اور ہم نے اوورسیز پاکستانی اس بوٹنگ ایک سال سے ہم نے سب کچھ آن ریکارڈ ہے بار بار اپوزیشن کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ بیٹھے دونوں کیوں ایک تو ہی اوورسیز پاکستانیز کا رائٹ ہے یہ ملک چلے ہی نہ اگر وہ پیسے نہ بھیجیں سارا ملک چل رہے اگر وہ اکتیس ارہب ڈالر نہ آتا اب آئی ایم ایف اور ساری انداد ایک طرف کر لیں تو وہ کوئی پانچ پسند بھی نہیں بنتی جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجائے ان کو اگر رائٹ کا آپ رائٹ ہی نہیں دے رہے الیکشن کا اس سے بڑا یعنی یہ چھوڑیں کہ ان کے اوپر کتنا ظلم ہیں یہ سمجھے کہ آپ کیسے ڈپرائف کر سکتے ہیں کسی سیکشن کو رائٹ آف ووٹ تو یہ ہم نے بار بار ان کو کمیٹیز پہ دعوت دی ہم ایک سال یہ سب کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے اس کے بعد آخر میں ہم نے یہ جوائنٹ سیکشن بنا کے یہ پاس کیے تھے دونوں اور ای وی ایم مشینز ای وی ایم مشین کیوں تھی ایک دوہزار پندرہ کے اندر جوڈیشل کمیشن بیٹھی سپریم کورٹ میں اس وقت چیف جسٹس کے نیچے بیٹھی اس نے فائنڈنگز دیں اس میں چائلیس فائنڈنگز تھی اور وہ سارا ایک ہی چیز شو کرتی تھی کہ جتنی بھی دھاندی ہوتی تھی وہ جب پولک ختم ہوتی تھی اور ریزلٹ اناؤنس ہونے کے بیچ میں ہوتی تھی سارا جو فارم فیفٹین فورٹین جو سارا وہ بیگز کھلے ہوتے تھے جو ڈبل سٹیمپنگ ہوتی تھی جو ریجیکٹڈ ووٹس تھی وہ سارا ہوتا تھا اس پیریٹ کے بیچ میں تو جو ای وی ایم مشین ہے وہ سب کچھ ختم کر دیتی ہے جیسی الیکشن ختم ہوتا بٹن دوہ ریزلٹ آ جاتا ہے تو وہ سارا ایشو ختم ہو جاتا ہے صرف وہ لوگ اس کو پوز کر رہے ہیں جنہوں نے جالی ووٹس بنائی ہوئی ہیں جن کو طریقے انہوں نے اتنی دیر کے تیس سالوں میں کیسے انہوں نے پیسے چلانے ہیں آروز کو پیسے دینے ہیں ریزلٹ چینج کرنے ہیں ڈبل سٹیمپ کرنے ہیں وہ اپوز کر رہے ہیں ہندوستان میں ہوتا ہے یہ ای وی ایم پہ الیکشن پاکستان میں کیوں نہیں یہ کرنے دیتے ہیں تو اس پہ تو مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ اگر آپ فری این فیر الیکشن چاہ رہے ہیں پہلی دفعہ ہے سٹنگ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم ہماری سٹنگ گورنمنٹ نے ای وی ایم مشینز لے کے آئے تھے اور بقاعدہ پریزنٹیشنز پبلک کو دی تھی کہ کیا اس کے فائدے ہیں کیا پاکستان کے اندر پرابلمز ہیں تو مجھے صرف اس کو اس لیے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ الیکشنز میں یہ دھانلی کرتے ہیں جی 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 خواتی پہلی چیز تھی آپ کو میں واضح کر دوں کہ جو جو آپ کہتے ہیں نا کہ الیکشنز کے ریزالٹس نہیں آتے میں وہ کرکٹ کی دو سو سالہ تاریخ کا وہ کیپٹن ہو جس نے نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا اور پہلی دفعہ یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کرکٹ میں نیوٹرل امپائر تابعہ نہیں تو اپنے امپائر ہوتے تھے تو ہم پہلی دفعہ لے کے پاکستان وہ ملک ہے جو میری ہم نے چھاسی کے اندر نیوٹرل امپائر لے کے اب ساری دنیا میں نیوٹرل امپائر ہے میری پوری کوشش تھی کہ جب میں اقتدار میں آؤ ہر الیکشن ہمارا متنازہ ہوتا ہے میرا پوری کوشش یہ تھی کہ ہم وہ گورنمنٹ بنے جو پہلی دفعہ الیکشن اس طرح کروائے جو ہارنے والا ہے وہ مان جائے جس طرح آج کرکٹ میں ہمارے زمانے میں نہیں مانتے تھے وہ کہتے ہیں جی ہمپائروں نے ہرا دیا دوسری آج کوئی سارے مان جاتے ہیں ہار جیت کرکٹ میں اسی طرح اگر ہم نے یہ جو ریفارمز لے کے آئے تھے سب مان جائیں گے کون جیتا ہے کون ہارتا ہے تو آپ نے یہ بات کی نا کہ جی آپ ریزالٹ مانیں گے یا نہیں اگر آپ الیکشن ٹھیک کروا دیں گے تو ریزالٹ سب مان جائیں گے دوسری آپ نے مذہب کی بات کی دیکھیں میرے میں اگر میرے میں یہ امان نہ ہوتا کہ اس ملک یہ بچتا ہی تب ہے اس ملک کو جس نظریہ کے تحت یہ ملک بنا تھا اسلامی فلائی ریاست اگر میرا یہ امان نہ ہوتا تو میں پولیٹکز میں ہی نہ آتا ابھی تک میں نے کیا ذات میں بنایا پولیٹکز میں میں تو ایک نظریہ کے تحت آیا تھا اور میں اسی نظریہ کے اوپر کھڑا ہوں اب سے نہیں چھبی سال سے چھبی سال پہلے آپ دیکھ لیں کہ میں کیا آیا تھا پولیٹکز میں آج دیکھ لیں اور میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ملک بچے کا اطاب جب یہ وہ فنڈمنٹل پرنسپلز کے اوپر جائے جس میں مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی جس میں میں واضح کر دوں رول آف روہ قانون کی حکمرانی فلائی ریاست میریٹاکرسی اور ایڈوکیشن ایمرجنسی جو ہوا تھا یہ بیسز تھے اس کے اوپر اسی کے اوپر یہ ملک انشاءاللہ عظیم ملک بنے سکران صاحب آپ کو ریکٹ میں ایک جانوہ کے امپائر دیا ہے اس پہ تو ہم آپ کو بھی پیڑٹ کر دیتے ہیں فکرون خواہ میں ایک محمود خان کی فیر ہو باقی فیر دیتے لیا ہے آپ ذرا جہاں پر موجود میں پہلی بیا ہے اب بارہ موجود ہیں تو مہربانی کرنے اپنے وزیروں کی پرپومنس کو بہتاری سکنائز کریں دیکھر ڈیپارٹمنٹ پر تو چھوڑ رہے ایک میریہ کا سیکٹر لیسے نہیں سنبھالا جائے تو آپ کی پیس کاملس کی دعوت کامی آنے ہیں وہ بھی حدیتو اس طریقے سے آنے ہیں تو تھوڑا بہت ہے ایڈیر کا وہ بھی محمود خان سامنے سنبھال ہوگا ہے ایک جو بیرمانی کریں کہ آپ اس طرف توجہ دیکھیں تو دوسری بات ہے کہ لوگ غائری بات ہے آپ کی محمود محمود سے کسیر درہا ہے اس کو شخص نہیں ہے آپ ساتھ مخواہ کے پاس رجل کریں لوگ آپ کے ساتھ جاری نہیں ہے لیکن نا لوگوں کی وزیر آزم ہاؤس کی درکتی کیواری نیتی دیکھیں نہ لوگوں نے گورن ہاؤس کی کیواری نیتی دیکھیں نہ لوگوں نے وزیر آزم ہاؤس کی محسیح دیکھیں نہ لوگوں نے پاکستان کو حضاب ہوگی دیکھا نہ چھوڑوں کو رڑکی ہوئی دیکھا اب آپ اگر دوبارہ لوگ کو انگیش کرتے سلام آت پر چڑھائی کرنی کی دیکھ جائیں گے تو کونسا نیا نا رہا ہے اور ایک بات سالہ خاصہ ہے آپ کی دنوں نے یوٹیوبرز اور کی بورڈ والیر سے پاکستان فتح کرنی کی ماضی میں وقوم پاکستانوں کو آپ نے گورا سکتے ساڑھیں دن سارا وزیر آزم نے دور میں اب یوٹیوبرز سے اور کی بورڈ والیر سے وہ امریکہ یورپ اور نیٹوں کے ممالک پاکستان فتح نہیں کرسکے آپ سامات کیا فتح کرے گئے بہت سکت گلی گلی پوچھے پوچھے چیئرمن تحریک انصاف امران خان پشاور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کی پریس کانفرنس کے طرح ان کا کہنا تھا کہ بھیڑ بکڑیوں کے طرح تحریک انصاف کے کارکنان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا جبکہ ان کی ذات بھی کہا گیا ہے کہ عدالت سے رجوع کیا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کرے کہ کیا احتجاج کرنا ہمارا حق نہیں ہے امران خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی قسم کا معاہدہ نہیں ہوا اور ہم کسی بھی امپورٹڈ حکومت کو منظور نہیں کریں گے جبکہ ان کی جانب سے اپیل بھی کی گئے کارکنان سے کہ وہ ایک بھرپور تیاری کریں اگر یہ حکومت انتخابات کا لان نہیں کرتی تو دوبارہ اسلام آج جائیں گے میں اس کا اس کا بڑا سخت جواب دے سکتا ہوں لیکن میں وہ نہیں دوں گا میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی فتح نہیں کرتا آپ الیکشنز کو جب آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم ملک میں الیکشنز کروانا چاہتے ہیں تو آپ فتح نہیں کرنا چاہتے آپ جو لوگ چاہتے ہیں ان کی رائے پہ آپ آنا چاہتے ہیں جس کو مرضی پبلک کر دیں ہمارا صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کسی سازش کے تحت جو اتنا واضح سازش ہوئی ہے پاکستان کے اوپر جس کے اوپر ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی پاکستان کے پریزیڈن نے وہ مراسلہ بھیجا ہوا ہے جس میں سازش واضح ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی امپورٹڈ باہر سے کسی حکومت کو اوپر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ازاد ملک ہے ہمارے بڑوں نے ازادی کی پوری تحریک پہ شامل ہو کے ازاد کیا تھا جو بھی قوم جس کو ووٹ دینا چاہتی ہے بسم اللہ ہم تو صرف یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے اوپر امپوز کیا جائے باقی یہ جو ساری آپ نے باتیں کیے مجھے تو اس کی سمجھے نہیں ہاری کہ کی بورٹ بارئیرز اور یہ اور وہ آپ کو پتا ہے کہ سو میڈیا کو آج تک کوئی کنٹرول نہیں کر سکا آپ کو اندازہ ہے آپ ٹرینڈ چلائیں سوشل میڈیا پہ آپ کوئی ٹرینڈ چلاتے ہیں وہ اگر لوگ اس کو فالو نہیں کرتے وہ کل ختم ہو جاتی ہے ٹرینڈ چلتی ہے یہ ایک سوشل میڈیا ایک وہ چیز ہوئی ہے جس نے عوام کو ڈیمکوٹرائز کر دیا ہے سارے عوام کے پاس آواز آگئی ہے جس کے پاس فون ہے اس کے پاس آواز ہے وہ اپنی آواز سامنے رکھ دیتا ہے تو اس کو تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا یہ غلط فہمی جی آپ نفرتیں پھرانا چاہتا ہے جو کل حالات تھے وہاں وہاں نفرتیں آپ نے تب دیکھ نہیں تھی کیسے پھیلنی ہیں جو آگے کل انتشار ہونا تھا ہم اپنی طرف سے ملک کو کٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یونائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کہ چاروں صوبہ یونائٹ ہو کوئی صوبہ کوئی یہ جو لسانیت نہ ہو کوئی صوبیہ اتنا ہو ایک ملک کو ایک قوم بن کے نکلیں کوشش کر رہے ہیں کہ سارے طبقے کٹھے مل کے چلے نظریہ پاکستان اس لیے کہ اس کے اوپر ساری قوم اکٹھی تھی اس کو اس لیے صاحب نے لے کے آ رہے ہیں جس کو آپ دین بیچ میں لے کے آ رہے ہیں پاکستان بنا ہی ایک نظریہ کے اوپر تھا نہیں تو بننے کی ضرورت کیا تھی تو اس لیے قوم کو کٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں بلکل آپ نے غلط کی ہیں اور ایک غلط قسم کی تقریر کر دی ہے بیٹھ کے یہاں یہ 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 پریس کنفرنس ہو رہی ہے شکریہ